جلن ہو رہی ہے کافی زیادہ ہاتھوں کے اوپر چیروں کے اوپر اور گردن کے اوپر کافی جلن ہو رہی ہے جو جانور دودھ کام دیتے ہیں جو جانور مو سے رالے نکالتے ہیں آنکھوں میں گھٹے وغیرہ آتی ہیں ان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے ہوں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میرے نام محمد شبیر ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رانہ جمیل ڈیری فارم تو فرنس آج یہ کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو دکھانے والا ہوں کہ ہم اپنے فارم کے اندر اپنے جانوروں کو جو دودھ والے جانور ہیں ان کے لئے ہم چٹنی بنا رہے ہیں دیسی نقصہ بتا رہے ہیں آج آپ لوگ کو رالے نکالتے ہیں آنکھوں میں گھڑے اور اس کے بعد ہوانے کا مسئلہ دودھ کام دیتے ہیں ان کے لئے بنا رہے ہیں دیکھیں ابھی ٹماٹر جو ہے نکال رہے ہیں ٹھیک ہے جی گرینڈر مشین ہوتی نا اگر ہمارے پاس تو ہم گرینڈر کے ساتھ اس کو گرینڈ کرتے تو اس سے زیادہ بہتر رہتا ہے جلدی کوٹ بہت ہوں ابھی یہ پیاز ہیں پیاز کو اٹھنے ہم گٹو لائے گا گٹو رکھا تھا ہلو گٹو کار ہو رہا ہے ہم نے پیاز تو ابھی اس کی کٹائی کریں گے پیچھ کر پیچھ کر پیچھ کر تو اس کی یہاں تو کٹائی صحیح نہیں ہو رہی ابھی یہ ادرک ہے مقدار جانوروں کے حساب سے بنائیں جی آپ ہم تو فیلال تھوڑا تھوڑا جانور ان کے لئے فیلال بنا رہے ہیں باقی کے لئے پھر کل بنائیں گے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا یہ دیکھیں جی لسن ہے جی لسن میں وہ آیا ہم نے یہ مہراب بھی لکھا ہے کٹ 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 تو ادرک کی کٹائی ہو گئی ہے جی دیکھ سکتے ہیں الکوٹ بہی ہے نو یہ پودینہ ہے جی پودینے کی کٹائی کریں گے ابھی میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ جو جانور دودھ کام دیتے ہیں جو جانور مو سہرالے نکالتے ہیں آنکھوں میں گٹے وغیرہ آتی ہیں ان کے چارہ وغیرہ چڑھائی کام کرتی ہیں پانی کم پیٹی ہیں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ان کی یہ کنٹرولر ہوئیں گے ہمارے یہ دیکھیں کتنے آدمی لگے ہوئے ہیں ایک دو تین میں خود چار ہمارا کیمرے میں ہیں یہ کیمرے پکڑ کے بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہا ہے پانچ آدمی لگے ہوئے ہیں ہم ابھی کنگا ہمارا چھوٹی پہ گیا ہے وہ دوسرے کام کر رہا ہے یہ دیکھیں جی پریک پریک کر لیا ہے ویسے ہی تو گرینڈر مشین کے ساتھ ہوتا تو پھر تو کیا ہی بات تھی لیکن ہمیں جلدی تھی گرینڈر مشین ہمارے پاس ہے لیکن ہم نے کہا پانچ شے بندے ہیں جلدی کار لیں گے وہ تو زیادہ بترے گا تین چیزیں آگئی ہیں ٹماٹر آگئی ہے ادرک آگئی ہے پودینہ آگئی ہے جی اچھا جی تین چیزیں آگئی ہیں اب ہائی بریٹ مرچیں ہیں جو یہاں سے ملی ہیں چلو بھئی کوٹن ہو آگئے چار آدمی آگئے ہیں ہمارے تو ہائی ہو رہی ہے ابھی باس 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 بہی باس سے یہ گرینڈر مشین ہے جی ادرمار بھئی ادرم ساویا مرچا جی ہری مرچیں جن کو کہتے ہیں جی ہائی بریٹ مرچیں یہ لسن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیسی لسن ہے ابھی اس کو بھی انشاءاللہ ڈالیں گے کٹائی کر کے اور اگر کوئی ہوانے کے اندر کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے سادو وغیرہ کشکیت ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس سے دور ہو جاتی ہے قدرتی انٹیویٹک ہے تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے جانو رکھو اگر کوئی ہوانے کا کوئی مسئلہ مسئلہ انشاءاللہ سے دور ہو جاتا ہے تو لائک فالو شیئر ضرور کریں اور کمنٹس بوکس میں ہمیں ضرور لگتی ہے آپ لوگ کو اگر اچھی لگی ہے تو سا سا ضرور شیئر کازیا کریں تو میرا آدمی کہہ رہا کہ صرف ویڈیو کے لیے بس ہم سے یہ سارے کام کروا رہا رہا ہے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ جانوروں کو کتنا فائدہ ہونا اور ان کو کتنا فائدہ ہونا ہے اگر جانور دودھ دیں گے جانوروں کو کچھ فائدہ ہوگا تو ہمارے بھی کچھ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا تو ان کو یہ نہیں پتا یہ دیکھ لیں لسن کی بھی کٹائی ہو گئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویسے ان کا گرینڈ کرنے کا حق بنتا تھا ہم گرینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں جلدی بہت ہے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گرینڈ کیا جاتا تو زیادہ فائدہ ہوتا لیکن ہم نے اس کو گٹو کے اندر ڈال کے کٹائی کی ہے تو پرینڈز یہ دیکھ لیں پیاز بھی اس کے اندر آ گیا جی ہمارے پاس کافی چیزوں نہیں تھی جوائن ہوتی ہمارے پاس اور مزہ آتا اور اس کے بعد ہمارے پاس کچی ہلدی ہوتی تو اس کا بھی زیادہ مزہ آتا ابھی اس ٹائم ہمارے پاس یہ چیزیں موجود نہیں تھی اور بلیک نمک ہوتا اور بھی زیادہ مزہ آتا لیکن ابھی فیلان ہمارے پاس بھی چیزیں موجود نہیں تھی انشاءاللہ جب بنائیں گے پھر آپ لوگ کو دکھائیں گے بھی اور ایک جانور کو کتنی خوراک دیں گے یہ بھی آپ لوگ کو ہم دکھائیں گے ابھی ہمارے پاس بلیک نمک نہیں ہے تو ہم بلیک نمک ڈالتے ابھی یہ دیکھ سکتا ہے یہ وائپ نمک ہموں ڈال رہے ہیں جی اور آپ کو ایک جانور کا مثالہ بنا کے دکھائیں گے یہ تو کافی جانور جانور کا بنا ہے مسالہ تو ایک جانور کو کتنا مسالہ دینا ہے تو اس لیے آپ لوگ کو ایک جانور کا بنا کے دکھائیں گے ابھی کہ ایک جانور کو ہم کتنا مسالہ دے سکتے ہیں پھر تین تھیلی ہم نمک ڈال رہے ہیں چوکتی اپنے کھانے کے لیے لے کے آئے یہ ہے تو ابھی ہم اس کو مکس کریں گے ملکل ریڈی ہو گیا مسالہ تیار ہو چکا ہے ابھی اس کو برتن کے اندر ڈال رہے ہیں تو ابھی ایک جانور کا مثالہ بنا کے آپ لوگ کو دکھائیں گے تو آپ لوگ دیکھنا یہ میں پیج لے رہا ہوں ایک یہ ایک جانور کو مثالہ دے رہے ہیں ہم پیج کے اوپر رکھ رہا ہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی انشاءاللہ ابھی جانور کو جا کے دیں گے جانور ہمارے ملکنگ والی جگہ پہ چلے گئے ہیں اور آپ لوگ وزن چیک کر لیں اس کا یہ پوڑی بالکل تیار ہو چکی ہے ابھی اس کو ڈبل پیج کریں گے ڈبل پیج کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو مثالے کا ایک پانی وغیرہ وہ نہیں نکلے گا باہر نہیں آگیا کیونکہ جانور کے موہ میں دیں گے کاغذ سمیت دیں گے کوئی بھی مسئلہ نہیں آتا تو آپ دے سکتے ہیں کاغذ سمیت اور ابھی آپ اس پوڑی کو بھی چیک کر لیں یہ ایک جانور کو ہم دے رہے ہیں جانوروں کو دینے کے لیے جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی یقین کرو کہ کافی محنت ہو رہی ہے آپ نلکے جس کو نلکہ کہتے ہیں نال کہتے ہیں نال کے ساتھ بھی آپ دے سکتے ہیں گرینڈر کر کے اس کو بریک کر کے بالکل تو وہ بھی طریقہ صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ وہ تھوڑا سا سانس والی نالی کے اندر بھی چلا جاتا ہے کافی مشکل ہوتی ہے لیکن سائیڈ پہ کر کے دے دیں تو زیادہ مشکل نہیں ہے تو لیکن برحال ہم تو ایسے ہی دیتے ہیں لیکن ایسے بلکل ٹھیک رہے ہیں جانور کو کھانے کے لیے لیکن جو اچانک سے فوری اس کے اندر نال کے ساتھ دیں گے سانس کی نالی کے اندر بھی جانے کے کچھ خشہ ہوتا ہے لیکن ایسے ہی مسالہ صحیح رہا جاتا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمیں کتنا پسینہ آیا ہوا ہے اور یقین کر کے اتنا اتنی جلن ہو رہی ہے نا ہمیں بہت زیادہ اور ہاتھوں کے اوپر چہرے کے اوپر گردن کے اوپر ٹھیک ہے جہاں جہاں ہاتھ لگتا ہے نا وہیں وہیں جلن ہو رہی ہے تو فارمر یقین کر کے بہت زیادہ محنت کرتا ہے تو فارمر کے لیے دعا ضرور کیا کریں خاص اور تو اللہ پاک آپ لوگ کو بھی خوش رکھیں ہماری ویڈیو کو آپ لائک پالو شیئر ضرور کریں ہماری محنت کو ایسے ضائع نہ جانے دیں نہ جانے دیں نہ جانے دیں ہماری بڑی محنت ہو رہی ہے ابھی دیکھیں جانو کتنی مشکل سے ہم نے پکڑا ہوا ہے اور پھر بھی ہم مثالیں دے رہے ہیں ان کو تو ہاتھوں کے اوپر ریتے کی طرح ہوتی ہے ان کی زبان ریتے کی طرح تو انہوں نے ہمیں ایسے رکھ رہا ہے تو لیکن ہم نے مثالیں پھر بھی ان کو دی ہیں تو آپ لوگ دیکھ لیں آپ لوگ کے سامنے ہی ہیں کتنی مشکل سے ہم ان کو مثالے دے رہے ہیں تو ہمارے لئے دعا آپ لوگ ضرور کیا کریں اللہ آپ لوگ کو بھی خوش رکھے تو بڑی مثالہ ویسے کام پاڑ گیا تھا ہم نے اور بنوایا ہے تو آپ نے ایک پوڑی دیکھ لیا کتنی ہم نے ایک جانور کو مقدار دی ہے تو آپ بھی دے سکتے ہیں اس سے دودھ بھی بڑھے گا انشاءاللہ جانور جو رالے نکالتے ہیں وہ بھی ختم ہوں گی اور اس کے بعد گڑے بغیر آتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کے ختم ہو جائیں گی ہوانے کے کوئی مسئلہ وہ بھی دور کافی چیزیں اس سے دور ہو جائیں گی تو پر انmal یہ دیکھ لیں ہم نے مثال دیا ان کو یقین کریں کہ ہاتھوں کے اوپر چہرے کے اوپر اور گردن کے اوپر یہ پورے کپڑے دیکھ لیں آپ لوگ جسم دیکھ لیں یقین کریں کہ کافی میٹٹچو کا ساتھ جو ہے نا ایک بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو جلن ہو رہی ہے کافی زیادہ ہاتھوں کے اوپر چہرے بھی اوپر اور گردن کے اوپر کافی جلن ہو رہی ہے تو آج کی ویڈیو کے لیتنا ہی تو ہمارے ویڈیو اگر اچھے لگی ہو تو لائک فالو اور شیئر ضرور کریں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ لیکن ہمارے ویڈیو کو لائک اور فالو اور شیئر ضرور کیا کریں تینک یو